موسیقی 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 میرا بچی کی آدمہ کا شانتی آتا ہوا موسیقی 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 حیدرباد میں جس طرح سے ہیوانیت دشا کے ساتھ کی گئی اس کے بعد پورا دیش ایک بار پر سے جھگ چھوڑ ہو گیا تھا کیونکہ ساتھ سال پہلے ایسے ہی نربیہ کے ساتھ ہواؤں اور مانا گیا تھا کہ اس طرح کے ماملوں پر لگام لگ جائے گی کیونکہ بہت بڑے ایکشن بہت کڑے کانون بنانے کے باوجود بھی اس طرح کے ماملے رکے نہیں ہیں لیکن اب جس طرح سے تلنگانہ پولیس نے کاربائی کی اس کے پورا دیش خوشی ظاہر کر رہا ہے حوصلہ افضائی کر رہا ہے اور حالا کی کچھ چنندہ لوگ اس کاربائی کو لے کر سوال بھی کھڑے کر رہے ہیں تو اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے مہلاؤں کا ایک بہت بڑا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے میں اپنے خاص مہمانوں سے آپ کا تاروخ کرا دیتی ہوں مہلہ آیوک کی صدسیہ پریمبدہ تومر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ آنامی کا پراثر ہمارے ساتھ ہے سماس سیوی نمرتہ نارائن جی تو وہیں سماجی کارے کرتا ہوں پاسنا سنگ جی ہمارے ساتھ ہے سندھیا دوے جو کی سماجی کارے کرتا ہے آپ سبھی کا بہت بہت سواگر سب سے پہلے آپ بلکل جس طرح سے یہاں پر کاروائی کو انجام دیا گیا آپ سبھی سے میں پہلے بدھائی آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہیں کہیں نہ کہیں ایک جیت ضرور ملی ہے لیکن جنگ کہیں نہ کہیں ابھی بھی جاری ہے پیمبدہ جی جی بلکل آج بہت ہی ہم سب لوگ کو ساری مہلاؤں کو رہت ملی ہے بہت سنتوشتی ملی ہے سماج میں ایک سندیش گیا ہے دوبارہ سے ایک بھروسہ قیام ہوا ہے وشواس جاگریت ہوا ہے سبھی مہلاؤں کے بیچ میں سرکار نے اپنی اچھا شکتی اپنی ویل پاور دکھائی ہے جو پولیس ہے اس نے بھی بہت مجبوطی کے ساتھ اور ایسا اعتیاسک دن ہے آج مہلاؤں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آجادی کے بعد جو مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے اٹھائے گئے جو انسٹنٹ قدم ہے ان میں سے یہ ایک بہت ہی آج میل کا پتھر ثابت ہوگا آج کا دن یہ اس پرکار سے ہے آج اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے جس پرکار سے جب پولواما کے اٹیک کا ہم نے بالا کوٹ کر کے اُتھر دیا تھا اسی پرکار کا اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے آدھی آبادی کے بیچ ہی کیوں کہوں پورے دیش میں پرشوں کے بیچ میں بھی کیونکہ ہم سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹے بھی ہوتے ہیں تو ہم سب پرشوں کے بھی ساتھ لے کے پورا پورا دیش آج بہت اچھا ہی تھے پرنتو یہ شورٹ ٹم آج یہ انسٹنٹ ریلیف تو ملا ہے اگر ہم لانگٹرم دیکھیں تو بہت سارے لیگل ریفورمز کی آبھی آوشکتہ ہے میں لوٹوں گی اس چرچہ کو جاری رکھیں گے لیکن پرسٹو ایکشن سبھی سے لے لیتے ہیں کیونکہ اس وقت سبھی کو کہیں نہ کہیں تیلنگانہ پولیس کی کاربائی کو لے کر خوشی ہوگی گرب ہوگا آپ کس طرح سے دیکھتے اس کاربائی کو لے کر دیکھیں سارا دیش یہ چاہ رہا تھا کی توریت اس میں نیائے ملے اور ان کی جو موت ہے اس سے لوگوں میں خوشی تو ہے لیکن یہ نیائے ہمیں کانونی پردکلہ کی طرح نہیں ملا گیا ہے تو اس لیے اس بات پر خوشی منانا کہ کانون نے یا دیش نے کوئی نیائے کر دیا وہ نہیں ہوا ہے یہ ایک توریت چھڑتا کہ وہ بھاگ رہے تھے ان کا انکاؤنٹر کیا گیا انکاؤنٹر تو بہت لوگوں کا بہت سے case میں کیا جاتا ہے تو اس کا اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ ریپ کے اپراد کی وجہ سے ان کا انکاؤنٹر ہوا ہے تو میں یہ مانتی ہوں کہ جب تک ہمارا کانون اس چیز کو نہیں وید ثابت کرے گا تب تک ہمیں کوئی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جب تہی نگا ہی ابھی بھی جاری ہے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے وہ تو ایک توریت کارواہی جو پولیس نارمل طریقے سے کرتی ہے کوئی بھی اپرادی اگر بھاگتا ہے تو اس کو انکاؤنٹر کیا جاتا ہے اس کی جگہ پہ چاہے کوئی بھی ہو اگر ہوتے تو ان کو شاید اسی طریقے سے موت کی سجا دی جاتی اس میں اس بات کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ وہ ریپ کے اپرادی تھے اس کی وجہ سے انکاؤنٹر کیا گیا ہماری جو مانگ ہے وہ یہ ہے کہ ریپ کے اپرادیوں کو برتیودھنٹ ملنا چاہیے اور بہت ہی بھیانک موت ان کو ملنی چاہیے یہ جنگ آگے بھی جاری رہے گی نمرتہ جی جہاں درندی بہی انصاف جو ریپ کے اعروپی ہوتے ہیں ان کے ساتھ سکت کاروائی ہونی چاہیے اور اس طرح کا ایک نائک پرکریہ کے تحت کاروائی ہونی چاہیے لیکن ہم یہ نہیں بھولے کہ تیلنگران پولیس نے جو کام کیا ہے وہ بھی قابل تاریف ہے آج پوری دیش کی نظر ان کے اوپر ہے پورا دیش ان کو دیکھ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں کڑا سندیج گیا ہے پورے دیش میں ان لوگوں کے پاس گیا ہے جو اس طرح کی مانسکتہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی طرح کا حیوانت کیا اور پھر ہم ٹرائل پر جائیں گے پھر بیل پر چلے جائیں گے تو آج کہیں نہ کہیں یہ میسیج گیا ہے کہ آپ اگر اس طرح کے حیوانیت کو کریں گے تو آپ کو سزا مل سکتی ہے اور اس طرح کا انجام ہو سکتا ہے سندیج کیا واقعی کڑا ایک سندیج ان درندوں کے ان حیوانیت بھرے کرتیوں کو انجام دینے والوں کے بیچ اس کاروائی کے ذریعے بلکل نسندے وہ شاید اسی کے حق دار تھے کیونکہ ابھی یہ کل کی بات ہے کہ انہوں میں اسی طریقی کی گھٹنا کرنے کی کوشش کی گئی تھی ریپ کے آروپی جو بیل پہ تھے انہوں نے پیڑیتا کو جلا کے مارنے کی کوشش کی تھی مطلب وہ باہر نکلنے کے بعد بھی گناہوں کی ایک جو سریز چلا رہے ہیں اپنے سبوتوں کو مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس طریقے کی گھٹنا سے نسچے تھی ان کے اندر ایک بھائیویاب تھوگا اور وہ ڈریں گے لیکن پھر بھی یہ ساری گھٹنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری عدالتوں پہ ایک پرسن چن چن چھوڑ رہی ہے وہ یہ پرسن چن چن چھوڑ رہی ہے کہ اگر ہماری عدالتوں میں ان کیسوں کو بہت تیجی سے اس طریقے سے سلجھایا جائے جس طریقے سے نربیہ کانڈ میں آج سات سال ہونے کے باوزود بھی انتجار کر رہے ہیں ان کے گھر والے کہ کیا ہمیں نیائے ملے گا وہ اس گھٹنا پہ ہماری عدالتوں کے اوپر ایک پرسن چن 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 چھوڑ رہی ہے کہ کہیں آپ کے دوارہ کی ہوئی کارباہی کے کارنٹ تو اس طریقے کی گھٹنا یہ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہر گھٹنا میں اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا کہ ہم انکاؤنٹر کر کے ان کو مار دیں اور ایک چیز اور اس میں بالکل سامنے آ رہی ہے کہ جو وہاں کے کمیسنر سجنار تھے 2008 اور 2009 میں ایک گھٹنا ہوئی تھی وہاں پہ کہ وہاں پہ بارنگل کی ایک لڑکی کو تیجاب سے جلانے کی کوشش کی گئی تھی تب بھی انہوں نے ہی یہی انکاؤنٹر کر کے آروپیوں کو مار دیا تھا اور آج بھی انہی کے دوارا یہ جو بات ہے یہ پوری سب کچھ گھٹد کی گئی ہے تو کہنے کا یہ تات پر ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ آکروس اور ان سب کے کارن یہ گھٹنا ہوئی نسندے ان سب میں ہمارے اندر بہت خوشی ہے کیونکہ وہ اس گناہ کا یہی سجا ان کو ہونی چاہیے تھی لیکن یہ قانونی پرکریہ کے تحت ہوتی تو شاید ہم لوگوں کا قانون میں وشواس اور زیادہ ہوتا چلیں کہیں نہ کہیں آنگی فرسٹ ریاکشن آنامیکہ جی سے بھی لے لیتے ہو آنامیکہ جی جہاں درندگی وہیں انسا اور یہ بات کہیں نہ کہیں یہ سور اشارہ کر دیتے ہیں کہ بھگوان کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندیر نہیں نہیں اس چیز سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ آکروس پورے دیش میں ہے ہر کوئی ان کی فانسی کی مانگ کر رہا تھا لیکن یہ طریقہ نہیں تھا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہی تیلنگانہ پولیس ہے جس نے ایف آئی آر لاز کرنے سے منع کر دیا اگر سمیہ پہ پولیس کاروائی کرتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا ہوتا انہوں نے جیرو ایف آئی آر نہیں لاز کیا جس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی وہ ان کی بہن کو دوراتے رہے اس پولیس اسٹیشن سے اس پولیس اسٹیشن آج یہ اپنی پیٹ خود تھپ تھپ آ رہے کہ ہاں ہم نے ان کو انکاؤنٹر کر دیا ہم وہاں لے کر کے گئے یہ کر دی اگر پولیس سمیہ پر اس چیز کا سٹیپ لے لیتی تو یہ دن نہیں دیکھنا ہوتا دوسری جس کے آج ہر کوئی نربیہ کانڈ کا ادھارن دے رہا ہے سات سال سے یہ میڈیا یہ پولیس یہ کہاں تھا کیوں نہیں اس چیز کو لے کر کے اس چیز کو آگے بڑھایا جا رہا تھا آج کیوں پوری جنتہ پوری جنتہ کے اندر آکروش تبھی کیوں آیا جب اس طریقے کے گھٹنا دوبارہ ہوئی اس چیز کے لیے جب ہم سپریم کورٹ کا آگ گیٹ آپ رات میں یاکوب مینن کے لیے کھلوا سکتے ہیں کرناٹکہ کی سیٹ کے لیے کھلوا سکتے ہیں تو ریو بکٹنس جب وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ چیزیں کی اس سمیہ یہ سٹیٹ کی پولیس سپریم کورٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کٹ آئی کیوں نہیں سپریم کورٹ میں سات دن کے اندر اس کا روائی کو کیا گیا کیوں پولیس نے خود سے ہی انکاؤنٹر کیا کیوں اس نے کورٹ کی مدد لینی نہیں چاہی کیونکہ کہیں نہ کہیں پولیس اپنے چیزوں پر کمجور تھی کیونکہ اس نے ایف آئی آ لاؤز نہیں کیا تھا اگر وہ اس سمیہ لڑکی کو سرچ کرتی یہ پولیس یہ کری ہے کہ وہ پولیس کو کال کیوں نہیں کیا بہن کو کیوں کال کیا ارے اس کو تھوڑے نہ پتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ یہ چیز ہونے جا رہی ہے اور وہ اپنے پولیس کو کال کری کہ ہاں چار لوگ آئے ہیں اور وہ اس سے بھی نہیں ہوتے وہ تو اپنی بہن کو یہ بتا رہی ہے کہ بھائی میرا اس کوٹی پنچر ہو گیا چار لوگ آئے ہیں ہاں مجھے ڈڑ لگ رہا ہے میں کیا کروں اس چیز کو وہ بات کر رہی ہے اس کے اگینس میں جیسے ہی اس کا فون بند ہوتا ہے اس کی بہن پولیس کے پاس جاتی ہے پولیس یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ بھائی وہ پولیس کو کال کرے پولیس تو یہ کہے گی کہ ہم آپ کا پنچر تھوڑے نا ٹھیک کرانے آ رہے ہیں پولیس کا کام تھا اور اس کو کنسرڈ تھانے تک پہنچانا اور اس ماملے میں کاریوائی کرنا تو آج کہیں نہ کہیں پولیس یہ کر کے اپنی پیٹ خود تھپتپا رہی ہے یہ ہی ہو رہا ہے کہ یہ سب چیزیں کر کے اپنی پیٹ تھپتپانے کا کام کر رہی ہے بلکل یہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ابھی ہمارے دیش میں اتنا جبردست آکروش لوگوں میں ہے اور اتنی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں تو پولیس کو اپنا چہرہ چھپانا مشکل پڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ بھی بھاونا رہی ہو کہ چلیے کسی طریقے سے اس ماملے کو ختم کیا جائے اور اس لیے یہ انکاؤنٹر بھی بڑی جلدی سے ہو گیا اب یہ نہیں جانتے کہ سچائی کیا ہے لیکن اس انکاؤنٹر سے یہ مدہ نہیں ختم ہوتا ہے کہ ریپ کے جو ہمارے آروپی ہیں ان کو ویبت سجا ملنی چاہیے کیونکہ یہ انکاؤنٹر ہے یہ انکاؤنٹر تو جیسے میں نے شروع میں بھی کہا بہت انکاؤنٹر ہوتے ہیں اس میں پولیس نے کوئی نیای نہیں کیا ہے کہ ریپ کے لوگوں کو اس لیے مارا کیونکہ انہوں نے ریپ کیا ہے انہوں نے اس لیے مارا کیونکہ وہ بھاگ رہے تھے چوری کر کے بھی لوگ بھاگتے ہیں ان کو گولی مار دی جاتی ہے تو اس میں کوئی بھیش رہ لینے کی کوشش نہ کریں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے کوئی بڑا اچھا کام نہیں کیا ہے یہ تو انکاؤنٹر ہے سیمپل کوئی اچھا کام نہیں کیا حالانکہ پورا دیش اپریشیٹ کر رہا ہے اور دس دن بعد ہی کہا جا رہا ہے کہ انصاف ضرور مل گیا ہے لیکن کیا واقعی پولیس اپنی ناکامی سرکار اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہے اس انکاؤنٹر کے آر میں دیکھئے کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ ہمیں جو پریوار ہے ڈاکٹر دشا کا وہ اس میں بہت ایک رہت کی سانس لے رہا ہے کسی کے بھی ساتھ ہو تو انسٹنٹ ریاکشن ہوتا ہے کہ آروپی کو سجا ملے وہ ملی ہے پریوار آج رہت کی سانس لے رہا ہے پورا دیش لے رہا ہے تو دورنت تو ملا ہے وہ ہی میں کہنے جاری ہوں لیکن آگے کے لیے بہت کچھ کرنے کی آوشکتہ ہے ابھی بہت لڑائی ہماری شیش ہے ابھی لیگل ریفارمز ہونے کی بہت آوشکتہ ہے یہ ابھی میں چاہتی ہوں کہ جو سیشن چل رہا ہے اس ہی میں ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی مرسی پیٹیشن نہ ہو اس کو تورنت اس کو تو بند کرنا چاہیے سب سے جگنی اپراد ہتیا سے بھی بڑا کوئی اپراد ہے تو ریپ کے بعد لڑکی کی ہتیا کر دینا ہے تو اس سے بڑا اپراد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو اس میں تو مرسی پیٹیشن کی کوئی کہیں کوئی گنجائش ہونی ہی نہیں چاہیے یہ جو کیوریٹیو پلی اور یہ سب ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے یہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ ہم سماج کہاں ہے آپ اُنناو کی بیٹی کو دیکھئے اس کے دونوں کے پتا مجھے آشچری ہوا پڑھ کے وہ شیوہم بچہ ہے اس کے پتا نام تو ان کا رام شنکر دوسرا بچہ وہ شبھان اس کے پتا ہری کشور دونوں کے دونوں پتا ساتھ تھے جب بیٹی کو جلانے جا رہے تھے تو ایسے پتاؤں کا کیا ایسے پتاؤں کو پہلے فاسی پہ لٹکانا چاہیے تب ہی دیکھ رہتا کہ ہم لوگ میں بھاونا ہی نہیں آئیں گے نکل کے ہم ان کے پتاؤں ماتا پتا ہماری ذمہ داری ہے سب سے پہلے بچہ ہمارا گلتی کرتا ہے میرا بچہ گلتی کرتا ہے میں ذمہ دار ہوں میں نے اس کو پرورش دی ہے تو یہ سسٹم ہمیں سوشل بھی ہمیں صدارنا پڑے گا اور لیگل ریفارمز کی آج سمیں آ گیا ہے کہ یود اس طرح پر ہمیں مانگ کرنی چاہیے کہ لیگل ریفارمز ہو بہت اچھی بات آپ نے کہی یہاں پر پریمدہ جی لیکن جس طرح سے دشا کے پریوار والوں کی ہم بات کریں ان کے چاچا کی صبح ایک بائٹ آئی انہوں نے سابطور پر یہ کہا کہ پولیس نے جو کاربائی کی وہ اپریشیٹ ہے اور واقعی ہے اور کہیں نہ کہیں جسے کہ ہمارے گھر میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے بچہ کوئی گلتی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو بھی سزا دی جاتی ہے اس کو بھی ڈاٹ پڑتی ہے اور اسی کے ذریعے پولیس نے بھی یہی ادھارن پیش کیا یہ پیڑیتا کے جو چاچا ہے ان کے سطاف طور پر یہ کہنا ان کا تھا تو کیا واقعی پولیس کی کاربائی صرف اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے آپ مانتی ہیں نمرتہ جی یا یہ جو ان کے چاچا دشا کے چاچا کا جو کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ضروری تھا تو کیا اس پر سوال اٹھنا ضروری ہے بلکل دیکھئے ایک تو پورے دیش کا پریشر تھا پولیس کے اوپر تیلانگلہ پولیس کے اوپر تھا اور میں اس چیز کو کہوں گی کہ جو ہوا ہے جو پولیس ہے اس کو ہم تاریف دے سکتے ہیں لیکن پریشر تو تھا ہی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے آپ پر آروپ لگ رہے ہیں کہ آپ نے شروع میں کاروائی نہیں کی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں دبانے کے لیے پولیس نے کیا لیکن اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کی ناکامی چھپانے کے لیے کیونکہ ہمیں پولیس کی اس کاروائی کو کہیں نہ کہیں آگے بڑھائی دینی چاہیے تاکہ جو اپریشیٹ کرنی چاہیے جو آگے جو دوسرے راجے کی پولیس ہے اس کو سبق مل سکے جس طرح تیلانگنا سرکار نے یہ قدم اٹھائے کیونکہ پولیس اکیلے یہ قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اس کو سرکار کا سہیوگ نہیں ملتا پیٹرونی نہیں ملتا تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس سے دوسرے یوگی جی کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے قدم اٹھائیں آپ پولیس کو فری کیجئے اور جو اس طرح سے اپرادی ہیں اس کا انکاؤنٹر کریں کیونکہ یوگی جی نے تو کہا تھا کہ ہم انکاؤنٹر کر جاتے ہیں انکاؤنٹر ہمارے راججے میں چلے کہ اگر اس طرح سے اپرادی ہوتے تو آپ بھی انکاؤنٹر کیجئے جو ناو کی لڑکی کے ساتھ ہوا ہے تو آپ کیوں نہیں کرے آپ کولدیب سنگھ سہنگر کا انکاؤنٹر کیوں نہیں کروارہے تو آپ کیوں اس طرح سے دربیوار کریں کہ آپ کسی کو انکاؤنٹر کرتے ہیں اور کسی کا انکاؤنٹر نہیں کرتے ہیں تو یہ تیلانہ سرکار کی بھی ہم اس ماملے میں تاریف کرنے کی بات کریں گے بلکل سندھیا جی آپ کیا کہیں گے کیا باقی جو ابھی ہوا یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا یا پھر اتنی کرکری ہوئی تو اس لیے یہ ایکشن لیا گیا ابھی جنتہ کا اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ شاید اس دباؤ سے اُبرنے کے لیے یا کرنے کے لیے اس طریقے کے قدم کو اٹھانا پڑا رہی انکاؤنٹر کے بات ابھی جیسے انہوں نے کہا ابھی یوگی سرکار میں اتنے انکاؤنٹر ہوئے کہ لوگ ان کے ابھی ویروت کرنے لگے تھے کہ اتنے زیادہ انکاؤنٹر کیوں کیے جا رہے ہیں مائیواتی جی کا ابھی جسٹ آدھی گھنٹے پہلے یہ ویان تھا کہ میں تیلنگانہ پولیس سے یوپی پولیس کو سبق لینا چاہیے اور انکاؤنٹر کرنا چاہیے لیکن جب اس سے پہلے انکاؤنٹر ہو رہے تھے یہ سبھی ویروت میں تھے کہ یوگی پولیس اتنے زیادہ انکاؤنٹر کیوں کر رہے ہیں بلکہ ہی تو سبار ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کاروائی کرتے ہو تو کوئی ہماری ایسے سنگٹھان ہمارے دیشنے کہی ایسے چیزے سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ انکاؤنٹر کو پہ بلکہ خلاف اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں پہلے تو یہ کہ اس مدے کو رازنیتی سے دور رکھنا چاہیے آج ہمارے رازنیتی کی لوگ جو آج پکچدار ہیں کل اس انکاؤنٹر کے خلاف تھے تو یا تو وہ اپنے آپ کو اسٹینڈ رکھیں کہ کیا یہ جو پرکریہ چلی ہے دوسیوں کو مارنے کی کیا ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کی پرکریہ کانون کے تہت ہونی چاہیے نہیں تو ہمارے عدالت جو ہے وہ ایک ہنسی کے پاتر بن جائیں گے ان کے اوپر سوالیاں نسان لگ جائے گا لیکن میں اگر میں یہاں پر انناف ریپکیس کی بات کروں جہاں پر پیڑیتا انصاف کی ہی لڑائی لڑ رہی تھی اور جو درندے تھے جنہوں نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا وہ زمانت پر بھار تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ بیٹی اسپطال میں ہے لکھنا اسے دلیلی لیفٹ کیا گیا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لمبی پرکریہ کانون کے تہت ایک بھروسہ کہیں نہ کہیں اٹھتا نظر آر تھا اور شاید آج اس کاربائی کے ذریعے پولس نے کوشش کی ہے ایک بشواس بنانے کی جو لوگوں کے بیٹ سے اٹھ گیا تھا پولس پر یہی کہنا ہے کہ کانون سے لوگوں کا بشواس کیوں اٹھ رہا ہے آج ہمیں اس طریقے کی گھٹنایں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں اس میں ہماری کانونی پرکریہ جو ہے وہ اتنی جنٹیل ہے اور شاید تو دس دن بعد دشا کو انصاف ملا ہے پورا دیش اس کو کہیں نہ کہیں تاریف بتا رہا ہے اور باقی راجو کو پولس کی جو ہیں ان کو سبق لینے کی بات جو ہے وہ کہی جارہے لیکن ابھی جس طرح سے کاربائی ہوئی ہے اس کے چلتے سوال ضرور پولس کے اس کاؤنٹر پر کھڑے کیے جارہے ہیں انامیکا جی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک کانون کے تہت کی چیزیں خون ہی چاہے تھی اور یہاں موجود بیٹھے ہو سبھی کا یہی کہیں نہ کہیں لگ بگ کہنا ہے لیکن ہم ہی لوگ ہیں جب پولس کاربائی نہیں کرتے جیسے کہ آپ نے کہا کہ شروعات میں جو ہے وہ کیس ہی درش نہیں کیا گیا اور اب انکاؤنٹر کر دیا گیا کہیں نہ کہیں تاریف پر ٹوڑنے کے لئے لیکن جب پولس کرتی ہے تو بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں پولس نہیں کرتی ہے تو بھی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو بیلنس کیسے کیا جائے کیونکہ اگر آج یہاں پر اس کاربائی کے بعد پولس کی کاربائی پر سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ آج ان درندوں کا خاتمہ تو کر دیا گیا ہے لیکن اب اس لمبی پرکریہ کے تحت پولس کو سامنا کرنا پڑے گا تو کہیں نہ کہیں پولس ضرور ان چیزوں سے بچتی ہے شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ دیری کر دیتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم پولس کے ہاتھ میں ہی سارے پاور دے دیں دکھل اندازی کوٹ کی اس لیے ضروری ہوتی رہی بات کل انہوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کو جمانت پر چھوٹے وہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں جب تک ایک بیل دینے کی پرکریہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے جب تک وہ اپنے طرف سے کلین چیٹ نہیں دیتا کہ ہاں یہ پرسن سماج کے لیے نقصان دائک نہیں ہے اس کو ہم بیل پر چھوڑ سکتے ہیں جب تک کوٹ ان کو بیل نہیں دیتی تو کہیں نہ پولیس ہی تو ان کی یہ ایمیز بنا رہی ہے کہ ہاں یہ سماج کے لیے صحیح بندہ ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کو جیل میں رکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے یہ کوٹ پروسیڈنگ میں آ کر کہ یہ کوپریٹ کرے گا اس طرح کا اسورنس جب تک کی آئیو کوٹ میں نہیں دیتے کسی کو بھی بیل نہیں ملتی تو جو انویسٹیگیشن کیا کیا انویسٹیگیشن ریپورٹ کری کہ ان کو جمانت پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ باہر نکلتے انہوں نے ایسی چیز کری کہ جس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا کہ آج اس پیریتا کو آج یہاں سفدرجنگ ہسپیٹل لائے گیا اور وہ جیون اور مرتیوں کے بیچ میں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو کلین چٹ کس نے دیا پولیس نے دیا تو کیا پولیس ہی سب کچھ ہے پولیس ہی اپنے ہاتھ میں کوٹ لے کر کے جو انہوں نے ہائر کی ہوتے ہیں ان کی طرح سے دلیلی رکھی جاتی ہے یہ کانون کے تہتی تو ہپاتا ہے اور ایجنڈا کہیں نہ کہیں یہی ہوتا ہے بچنے کا اور اس بچنے کے چلتے اس طرح سے کرتیوں کو انجام دیا جاتا ہے آواز دبانے کی کوشش ہوتی ہے یہی تو سوال ہے کہ آخر اتنی لنبی پرکڑیا کیوں اس ماملوں میں کیوں ایسی کانون نہیں بنا دیا جاتا ہے کہ تورت کاروائی ہو جائے میں اس چیز سے بلکل انکار نہیں کروں گی کیونکہ کڑے کانون تو آج بھی دیش میں ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے منسٹرز نے ہمارے پردان منتری شریف موڈی جی نے راجان سی نے خود انہوں نے اس بات کو اسیبٹ کیا کہ ہاں اس میں سٹرکٹ ایمنمنٹ کی ضرورت ہے اور جس کی پرکڑیا ابھی چل رہی ہے کہ اس میں کٹھور کانون بنائے جائے اور ان چیزوں کو اتنا لمبا نہ کچا جائے یہ پرکڑیا چل رہی ہے اور اس چیز سے بھارت دیش کا کوئی بھی ناغرک اس چیز سے ڈینائی نہیں کرے گا کہ ہاں کٹھور کیونکہ ہمارا یہ سنبیدان ہی ایسا ہے جو کی لائف ایمنمنٹ دیتا ہے ریپ کو ابھی تک اس میں ڈیتھ پنلٹی نہیں گھوشت کیا گیا ہے جووینل پوسکو ایکٹ میں اب جا کر کے جو موڈی جی کے ایمنمنٹ کے اکورڈنگ آیا کہ یہ لائیا گیا کہ ہاں بھئی ایمنمنٹ ہوا ان کو لائف ایمنمنٹ دیتا ہے تو ایمنمنٹ کی ضرورت ہے اس چیز سے ہم ڈینائی نہیں کر رہے ہیں لیکن کسی کے بھی ہاتھ میں آپ پوری کی پوری پاور نہیں دے سکتے اگر پولیس ہی ویکٹم کو پکڑے پولیس ہی اس کو انکاؤنٹر کر دے تو پھر کورٹ کہاں ہے نیائی کہاں ہے پریمیدہ جی کیا پولیس کو اتنا آکھ نہیں کہ وہ انکاؤنٹر کرے اگر ہتیار لے کر بھاگ رہے دعوے جو پولیس کر رہی ہے اس دعوے کو اگر ہم صحیح مانے تو کیا پولیس کی کاروائی غلط ہے کیا ان اپرادیوں کو ان درندوں کو اس درد کا احساس نہیں ہونا چاہیے آپ نے سنا بھی ہوگا کچھ محلائیں اس کاروائی پر یہی کہہ رہی ہے کہ اس کاروائی سے یہ سندیش ان درندوں کے بیچ جا رہا ہے اور واقعی ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ درد آکر ہوتا کیا ہے دیکھیں اس سمیں پورے دیش میں جس پرکار سے نیراشہ کا محول تھا تو یہ سندیش دینا بہت آوشک ہو گیا تھا نیائے پالی کا کہیں کہیں ایسا ہو رہا تھا کہ سندیش نہیں جا پا رہا تھا پچھلے سات ورشوں سے نیربیہ کا کیس لٹکا ہوا ہے تو آپ دیکھیں اس سمیں تو یہ سندیش دینا آوشک ہو گیا تھا محلائیں سب نیراش تھی آپ دیکھ رہے تھے کیسا محول تھا دس دن سے اور ابھی اس کے بعد انناو کی گھٹنا ہو جاتی ہے تیس نومبر کو چھتے ہیں اپرادی اور پانچ دسمبر کو کھلے اپنے پتاؤں کے ساتھ باہر نکل پڑتے ہیں تو اس سمیں کہیں نہ کہیں سندیش جانا بہت ضروری تھا نیائے پالی کا اپنا کام کرے کون روک رہا ہے نیائے پالی کا کو اپنا کام کرے وکیل ہی آتے ہیں بچا کرنے کے لئے سب سے بڑی دویدہ تو یہی ہے کہ ان درندوں کو وکیل بھی مل جاتے ہیں ہمارے دیش میں سب سے بڑی دویدہ یہ ہے اپاسنا جی آپ نے سنا یہاں پر پریمدہ جی نے کس طرح سے اپنی بات رکھی ان کا سافتور پر کہنا تھا کہ آج ضروری تھا یہ سندیش دینا پولیس کی طرح سے بلکل بلکل اس تھی یہ ہو چلی سندیش تو بہت اچھا گیا ہے لیکن میں بار بار یہی کہوں گی کہ پولیس نے جو انکاؤنٹر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے پولیس نے اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ ریپ کے آروپی تھے تو اس بات کو آپ اپنی طرح سے سمجھئے کہ انہوں نے نیائے کر دیا ہے یا بہت بڑا خوشی کا محول ہے لیکن یہ چانس کی بات ہے لیکن یہ کانونی طور پر نہیں ہوا ہے اور ہماری مانگ ہے کہ جب تک یہ کانونی طور پر نہیں ہوتا تب تک ہمیں خوشی منانے کا کوئی اتنا بڑا افسر نہیں ملا ہے کیونکہ اتنے سارے ابھی آروپی ہیں آپ دیکھئے بڑے بڑے آروپی ہیں آسارام باپو ہے چنمیانند ہے کلدی پچنسیں گر ہے کانڈا ہے ان کو دیجئے نا ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کانون کے تحت ان کو سزا دی جائے گی یہی کہتے ہیں نا تو ہماری کیا مانگے ہم چاہتے ہیں کانون بدلا جائے ہم چاہتے ہیں کانون میں تیجی آئے ہم چاہتے ہیں کانون ایسا بنے کہ ان کو مشکل سزا ملے ان کو بھی اتنی پیڑا سے گزرنا پڑے جس سے کی جو لڑکیاں جو گزرتی ہیں سپیڑا سے وہ جھیلتی ہیں کٹھوکا کان میں وہ چھوٹی سی ماسوم بچی کے ساتھ اتنا بیبھت سوا کون سی سزا دی گئی ہے کیا ان کو فانسی ملی ہو یہی تو بات ہے کہ اتنی پرکیہ لمبی ہو جاتی ہے یہ آسارام باپو ہے اپرادی باپا ہے اپرادی باپا جی اپرادی باپا جی اگر ہم انتظار کریں گے اگر ہم بات کرتے ہیں لیکن ابھی پلاو جستطی ہے اپاستا جی اگر نہیں ہوگا پھر آپ سارے دوشیوں اگر ہم انتظار کریں گے تو شروعات کھئی سے کرنے پڑے گی اپاستا جی شروعات کھئی سے حضر پڑے گی ان کو کھئی سزا دی یہی تو شروعات ہو گئی ہے شروعات ہو گئی ہے شروعات ملیں گے یہ کانوس مڈنا چاہیے یکی اے سی کسی نے کئی بار پلس بھی شامل ہو دی پلس بھی شامل ہو دی لیکن یہاں پر اپرکا ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے تحت ہونا چاہیے ایک ساتھ لگا دیا تو آپ یہ کانون کیوں نہیں رہے ہیں کہ وہ ریپیس تھے وہ بھاگ رہے تھے بلکل اور اسی بیچ ہمارے ساتھ ڈینیش شرمہ جی جڑ گئے ہیں ڈینیش جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آرنائن ٹی وی میں بلکل ڈینیش جی جس طرح سے تیلنگانہ پولیس نے اس کاروائی کو انجام دیا ہے پورا دیشگرد محسوس کر رہا ہے جیت منا رہا ہے جشن منا رہا ہے آپ کا کیا کچھ کہنا اس تیلنگانہ پولیس کی کاروائی کو لے کر بلکل ایک کڑا سندیش کہیں نہ کہیں پورے دیش میں ان درندوں کو ان بلکل لیکن اسی بیچ جس طرح سے پورا دیشگرد محسوس کر رہا ہے جیت کی بدھائی کہیں نہ کہیں دوسرے کو دے رہے ہیں مہیلاؤں کی جیت اس کو بتایا جا رہا ہے تو وہیں بسپا سپریمو مائبتی نے اس سوال کھڑا کیا ہے کہ تیلنگانہ پولیس کی تو تاریف کی لیکن انہوں نے کہا کہ یو پی پولیس کو اس سے سبق لینا چاہیے سیکھ لینا چاہیے جو آج پک سوال کھڑے کرتے رہے ہیں پولیس نے تو اپرادیوں نے خلاف تو جیرو ٹولرز کا رکھ کر رکھا ہے اپنا لکش تیہ کر رکھا ہے اور ہم نے تو سو سے اوپر کاؤنٹر کی ہیں اپرادیوں کے جو جو لوگوں کی ہتیاں سکتے تھے جو لوگوں کے ساتھ میں کٹنائے کرتے تھے ان کی ہم نے کاؤنٹر کی ہیں جو ہم نے کاؤنٹر کی ہیں تو بجائے اس کے یہ ہماری سرکار کی کار کی پرشنچن لگتا ہے ویسے سوال تو یہیں اکڑا ہو جاتا ہے یہی باسپا نیتری ہے جنہوں نے اس پر پرشنچن لگایا تھا یعنی ہم کاروائی کرتے ہیں کڑی کاروائی تو ہمارے اوپر پرشنچن لگتا ہے اور یہ جانکر دکھ ہوتا ہے کہ آپ جو سرکار کی کاروائی ہوتی اس کو آپ کٹ گھرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور جو باہر کاروائیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ اکتر پرشنچن سرکار کو سبق سیکھنے کا خود دیتے ہیں یہ اچھیت نہیں ہے کاروائی جہاں بھی ہو اپرادیوں کے کلاپ کھڑی ہو وہ پرشنچن نہیں ہے اور اس کے بارے میں مکت کنٹ سے پرشنچن رانیتک دائرے سے رانیتک نقاب سے اوپر اٹھ کر کرنا چاہیے بلکل تو کہیں نہ کہیں یہ جو مائیوٹی کی طرح سے بیان دیا گیا کی سیکھ یوپی پولیس کو لینی چاہیے اور زائر طور پر جب یوپی پولیس انکاؤنٹر کرتی تھی تو سوال ضرور کھڑے کیے جاتے تھے اور آج سبق لینے کی بات گئی جارے تو کیا اس کی آدھار پر ان تمام چیزوں کے بیچ راجنیتی کو چمکانے کی کوشش ہو رہی ہے کیا بلکل ضرور لیکن اب جس طرح سے تیلنگانہ پولیس نے کاروائی کو انجام دیا اس کے بعد اب اوناب ریپتر آپ جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے پیڑتا کو زندہ افرادی افرادی ہوتا ہے وہ کہیں کہ ہو اس کے ساتھ کمان ویوار اور کھڑا ویوار ہو یہ اتر پردیس سرکار کی نیتی رہی ہے اتر پردیس سرکار ہمیسا اس پر چلتی ہے تو یعنی کہ یہی کڑا سندیش دینے کی کوشش آپ لوگوں کی طرح سے ہوگی ان آروپیوں کو دوشیوں کو جنہوں نے زندہ جلانے کی کوشش کی تو چلیے بہت بہت شکریہ مرسات یوپے کے اپنوں کے منتری دینیش شرما جڑے تھے سافتر پر انہوں نے کہا کہ اپرادی چاہے وہ کسی بھی دیش کا ہو کسی بھی راجے کا ہو اس کے ساتھ سمان ویوار ہی کیا جائے گا تو ساتھ ہی انہوں نے ہیدر آباد میں جس طرح سے انکاؤنٹر کو انجام دیا پولیس پرشاستوں نے اس کا سرہانہ انہوں نے کی لیکن انہوں نے یہ بھی ضرور مارا کہ کانون کے تحت اگر ہوتا تو اور اچھا ہوتا تو یہاں پر جس طرح سے ہیدر آباد میں انکاؤنٹر کو انجام دیا پورا دیش اس پر گرب محسوس کر رہا ہے مہیلاؤں کی جیت بتا رہا ہے لیکن یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جیت کے ساتھ جنگ آگے بھی جاری دہے گی کیونکہ آگے بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کڑے کانون بنانے کی ضرورت ہے جب اس طرح کی ہیوانیت اس طرح کی درندگی سامنے آتی ہے تو ایسے درندوں پر طورت کاروائی ہونے کے لیے ایک سزا کا پرابدان ہونا چاہیے لیکن کڑے کانون تو آج بھی دیش میں ہے اس پر عملی جامع پہنانا بھی ایک بڑا پرشنچن لگاتا ہے کیونکہ اگر ان پر بھی عملی جامع لگ جائے اور نربیہ کیس کی اگر ہم بات کریں سات سال بیچ چکے ہیں دوشیوں کو ابھی تک پانسی کی سزا نہیں ہوئی ہے سزا تو دے دی گئی لیکن سزا ہوئی نہیں ہے انتظار یہیں پر کیا جا رہا ہے اور شاید اس کی پیڑا نربیہ کے جو ماتا پتا ہیں وہ صاحب ظاہر کر چکے ہیں کہ آج جو ہوا وہ صحیح ہوا کیونکہ سات سال کی کلمبی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں سنگھش کرتے آئے ہیں اور شاید اس سنگھشت پر وہ پریبار بچ گیا ہے پریمدہ جی جس طرح سے یہاں پر سوال کھڑے کے جا رہے ہیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے ان کا نظریہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی چوری کا ملزم ہوتا یا کوئی اور دکیتی کا ملزم ہوتا تو شاید اگر وہ اس طرح سے بھاگتا انکاؤنٹر ہو جاتا لیکن اب یہاں پر انکاؤنٹر ہوا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں باوائی بٹوری گئی ہے لیکن یہ کاروائی ضروری تھی آج کے دیش میں اور شاید یہ اس لئے بھی بہت ضروری تھی کیونکہ نربیا کے اس کو اگر ہم لے لیں تو ابھی تک دوشوں کو پانسی کی سزا نہیں ہوئی ہے تو ایسے میں ایک یہ سندیش جرور گیا ہے آج پورے دیش میں ان درندوں کی بیچ ایک انجام تک ان کو پہنچا دیا گیا ہے پریمدہ جی جی بلکل میں مانتی ہوں گی یہ کیونکہ انسٹرنٹ ایک کاروائی ہوئی ہے انسٹرنٹ ریلیف ملا ہے ابھی بہت ایک لمبی لڑائی ہے جو لڑنی پڑے گی جہاں تک پولیس کی بات ہے تیلنگانہ پولیس کی تو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ شروع میں تو ان سے بھول ہوئی تھی انہوں نے بچی کا ایک طرف تو کہہ رہے تھے ان کو ہنڈرڈ ڈائل کرنا چاہیے تھا جب وہ ہنڈرڈ ڈائل کرتی کیا گارنٹی ہے کہ اس کو ریلیف ملتا جب وہ پولیس میں گئی وہاں پر اس کی ایف آئی آر لوج نہیں کی گئی تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ سو نمبر ڈائل کرتی بہن کو نہ فون کرتی بہن کو فون لے کے ہی تو گھوم رہی تھی وہ ہی تو بات بتا رہی تھی شروع میں تو کوئی بھی محیلہ ہوگی تو پہلے یہ یہی کہے گی کہ مجھے در میں تو روز جیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ہم کہیں اندھیرے میں ہوتے ہیں ہماری بچیاں بھائی بھی آپ توتا ہے اس سمیں تھوڑی وہ اپنے گھر والوں کو ہی فون کرتے ہیں ہر سمیں تھوڑی سو نمبر اور 112 نمبر کو فون کر کے بات کریں گے تو اس سمیں تو ان سے چوک ہوئی لیکن اس سمیں جو دیش کا محول تھا کیا ہوتا ہے سمویدنائیں سمجھ نہیں ہوتی ہیں وہ سمویدنائیں کو دیکھتے ہوئے جو اس سمیں کاریہ کیا گیا ہے وہ رہت دینے والا ہے سندیش دیا گیا ہے بہت نراشت ہی بچیاں سات سال سے لڑائی لڑ رہی ہے 16 دسمبر آنے والا ہے وہ ابھی بھی جیل کے اندر ہیں کہیں نہ کہیں اندر سے ہمیں بھائی تھا کہ کب نیائیں ملے گا اس سمیں اتنا پورے دیش میں آندولن ہوا کینڈل مارچ نکالے گئے ایسا لگا کہ اب تو کرانتی آ جائے گی مہینہ شرکشت ہو جائیں گی لیکن سات سال کے بعد اسے نیائیں نہیں ملا تو اس سمیں یہ بہت مجھے لگتا ہے میرا من کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں رہت دینے والا یہ کاریہ ہوا ہے ابھی لمبی لڑائی ہے اور وہ نیائیں پالیگاں میں سدھار کے بعد ہی وہ سمباب ہے اور کانون کے اس پر ہی نیائیں ملنا چاہیے اس بات سے میں پوری طرح سہمت ہو لیکن دوسری اور انسٹنٹ ریلیف بھی بہت آوشک ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں اس ماملے کو میں تھوڑا سے ایک اگزامپل کے طور پر سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو پولیس کی کاروائی ہوئی ہے ہیدر آباد پولیس نے جو کاروائی کی ہے آپ جب آپ بیمار پڑتے ہو آپ سی ویر ڈیزیز میں آجاتے ہو تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے کنٹول کرنے کے لئے آپ کو ایسٹروائیڈ دیتا ہے تاکہ ایمیڈیٹ ریلیف ملے ایسٹروائیڈ ایسے ریکومیڈیڈ نہیں ہوتا ہے پرسکائیڈ نہیں ہوتا ہے وہ سریر کے لئے گلت ہوتا ہے اس کا اثر گلت ہوتا ہے لیکن آپ کی جان بچانے کے لئے کبھی کچھ موقع پر ڈاکٹر جو ہے ایسٹروائیڈ دیتا ہے اس کو ہم ایسٹروائیڈ کی طرح کیوں نہ لیں جو کاروائی کی گئی ہے وہ ایک ایسٹروائیڈ ہے اس کو ہم کانونی پرکیریہ نہیں کر سکتے یا ہمارے دیش کا نیاہ نہیں ہے لیکن ایک ایک اگزامپل بھی سیٹ کیا گیا ہے کہ اگر اس طرح کے کرائیم ہو گے تو سزائے سیب ہو سکتی ہے تو ہم اس کو ایک پوزیٹیو موٹ کے ساتھ کیوں نہ لیں کہ کہی کچھ ایمیڈیٹ ایکشن لیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے پولیس کو ہم فری ہول کرنا چاہیے سبھی راجوں میں کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارے اپرادی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ان کے جو سوچ ہے اس پہ انکوش لگے ان کی جو ہیوانیت ہے اس پہ انکوش لگے بجی پی کے راستر پادیکش شام جاجو جی جوڑ گئے ہیں شام جاجو جی تیلنگانہ پولیس کی کاروائی کو لے کر آپ کا فرسٹ پریاکشن جس پرکار کی گتنا ہیدر آواز میں ہوئی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نیردنی ہے گتنا ہے اس میں دہشت بیٹنے کے لیے کسی پرکار کی کاروائی ہونی چاہیے کانون کا اُللہ میں نا کرتے ہوئے پر اس پرکار کا شکرچ کرنے والوں کو پنیشمنٹ ملنی چاہیے اس کے قرآن سماج میں ایک ایسٹیپیش ہوتا ہے نیہائے سماج میں آج بھی ہے یہ کرنے کے لیے پورے دیش کا مورل بڑھتا ہے اور اس پرکار کے گناہ میں جو ثابت لوگ ہیں لیکن شام جازو جی اس کاروائی کو پورا دیش اپریشیٹ کر رہا ہے نیردیہ کے ماباب کا بھی اس ثابتوں پر کہنا ہے کہ جو سنگرش انہوں نے جیلا ایک کانون پرکاریا کے تحت ایک لمبی لڑائی جو ان کی ابھی بھی لگاتار جاری ہے کہ دوشیوں کو ابھی تک فالسی کی سزا نہیں ہوئی ہے تو شاید کم سے کم یہ پریبار تو وہ اسططی کو نہیں جیلے گا انہیں گھروں کو نیایل این پرکاریا سے سجا ملنا یہ دور کی پرکریہ ہے اپنے دیش میں پر اس پرکار کا توراں جب نیرنے ہو جاتا ہے تو دیش کے سامنے ایک مدارن ایسٹرنش ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی ایک گھتنا سے جو ایک پریپاٹ ہی بنتی ہے پورے دیش اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے اس پرکار کی گھنٹہ واپس بھوشے میں نہیں ہونی چاہیے اس میں ہمزم سماج آلٹ بھی رہتا ہے سر سماج کے لوگوں کا وہاں موجود لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو ہوا اچھا ہوا ہے ایسے درندوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے اور آخرکار انہیں بھی تو درد کا احساس ہونا چاہیے کہ درد کیا ہوتا ہے سر کونسی نیای پرکریہ کی بات کر رہے ہیں آپ نربیہ کیس میں آپ دیکھیں سات سال کی کلمبی پرکریہ آج بھی وہ ماباپ جو ہے وہ خود کہتے نظر آئے کہ انہیں آج بھی جیونت ہو جاتا ہے وہ پل جو ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا ایسے ایسے وقیلوں کی طرح سے شبد کو استعمال کیا جاتا ہے ایسے سوال کی جاتے ہیں کہ دوبارہ گھٹنا کم جیونت ہو جاتا ہے بلکل لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ادھارن ضروری تھا آج کی ستھی کو دیکھتے ہوئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامجاجو جی جیونتے صاف طور پر انہوں نے کہا کہ یہ جو سب ہوا ایک نیاک پرکریہ کے تحت ہو تھا اور اس کے دور کامی پر نام ہوں گے لیکن سوال یہی ہے جب پولیس کرتی ہے تو سوال تب بھی کھڑے ہوتے ہیں پولیس نہیں کرتی ہے تو پولیس کر نہیں رہی ہے تو آخر پولیس جائے تو جائے کہاں سندھیدوبجوی آپ کیا کہیں گے اس کو لے کر کیا ان کے ساتھ بھی اس طریقے کی گھٹنا کو دھرائے جائے گا کیا صرف ایسے لوگوں کے لیے جو چھوٹے تپکے سے آتے ہیں ان کا انکاؤنٹر کیا جائے گا اگر انکاؤنٹر ہے تو وہ نامی لوگ کیوں سلاکوں کے پیچھے ہیں برسوں سے اور آج تک ان کے خلاف اس طریقے کا ایکشن نہیں لیا گیا ایکشن ہو تو پھر ہر طرف ہو یا پھر ہماری قانونی پرکریہ ہمارے پاس قانون بہت ہے لیکن صرف وہی چیز ہے کہ قانون کا جو امپلیفیکیشن ہوتا ہے وہ اتنی سلو پروسس میں ہوتا اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے وکیل جو ہے وہ غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ انہیں کلوس بتاتے ہیں بچنے کے طریقے بتاتے ہیں کہ ہم ان سے کس طریقے سے بچ سکیں شاید ہم نہیں جانتے لیکن ان کے پاس ہر وہ کہنا چاہیے یہ شستر موجود ہے شبدوں کے روپ میں کہ بچنا کیسے ہے یہ وہ اس طریقے کے اس میں کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا کسی بھی چیتر میں اگر آپ نے ریپ کیا ہے اگر آپ نے کسی کی حتیہ کی ہے اور ساری کے سارے جتنے بھی وکیلیں سب اس چیز میں ایک جوٹ ہو جائیں کہ نہیں ہم یہ کیس ہاتھ میں لیں گے ہی نہیں ہم آپ کا سپورٹ کریں گے ہی نہیں تو سائد ہم دیکھیں کہ ایک بہت بڑے بدلاؤ اگر جو وکیل اس طرح کے کیس کو لیتا ہے تو بار کاؤنسل اس کے جو ریجسٹریشن ہے اس کو کینسل کر دے تو اس طرح کے اگر کاروائی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ بار کاؤنسل اگر آپ سنبیدھان دیکھیں گے ہر ناغریک کو اپنی بار دیکھیں بار کاؤنسل نہ کریں لیکن مورال بھی تو ہماری کچھ جمعیت ہم تیتے کروپ سے سامنے آپ ہمیں دیکھیں گے یہ ہیدر آباد بار کے ہر ایک وکیل نے اس کیس کو لینے سے منع کر دیا تو ہیدر آباد ہے کیس میں نیرہیا کیس میں بھی اگر آپ تباہ بھی بات جگھنے طریقے سے بلات کار کر کے محیلہ کو مار دینے کی گھتنائیں آ رہی ہیں ہیدر آباد میں ہوا جس طرح سے ڈاکٹر کو بلات کار کر کے مار دیا گیا ناؤ کے اندر اس لڑکی کو بلات کار کر کے مار دیا گیا پورا دیش بہت زیادہ غصے میں ہے چاروں طرف تو جو انکاؤنٹر ہوا پورے دیش میں اس کی وجہ سے لوگ بہت خوشی جاہر کر رہے ہیں اور سنتوش جاہر کر رہے ہیں لیکن یہ بھی چندہ کا وشہ ہے جس طرح سے لوگوں کا پورے کرمینل جسٹس سسٹم سے اور انویسٹیگیٹیو ایجنسیز سے بھروسہ اٹھ گیا ہے تو ہم سب لوگوں کو پورے دیش کو اور سماج کو ملکے اس بارے میں چنتن کرنا پڑے گا اور سب ہی سرکاروں کو ملکے اس پہ ترنت ایکشن لینا پڑے گا کی کس طرح سے کرمینل جسٹس سسٹم کو بھی اور انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کے سسٹم کو بھی درست کیا ہے میں بھی اس بات سے دکھی ہوں کہ ان کو سات سال ہو گئے اور ابھی جب ہمارے پاس فائل آئی تھی ہم نے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو ترنت ان کی مرسی پیٹیشن کو ریجیکٹ کر کے بھیج گیا تھا اور میں اب امید کرتا ہوں کہ راشترپتی جی بھی ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں اور اسے بیچ ہمارے ساتھ ٹی آر سانسد مالا ریڈی جوڑ گئی ہیں مالا جی پہلے تو سب سے بدا ہی کی کہیں نہ کہیں اس کاروائی سے جس طرح سے پورا دیش گھر محسوس کر رہا ہے جیت کا جشن بنا رہا ہے اس کاروائی کو لے کر آپ کیا کہیں گی مالا ریڈی جی آپ تک عواز پہنچ پا رہی ہے تو لگتا ہے سمپرک ہمارا ٹوٹ گیا ہے لیکن ہر کوئی اس کاروائی کو لے کر بدا ہی دے رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کانون پرکریہ کے تہت اگر یہ چیزیں ہوتی تو شاید اور جشن بنایا جا سکتا تھا آرامیکہ جی آپ کہہ رہے تھے کہ ایک لمبی پرکریہ ہونی چاہیے لمبی پرکریہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو یہ آروپ لگایا جا رہے کہ وکیل ان کا پکش لیتے ہیں ان جو اکیوز ہوتے ہیں ان کو وکیل سرکار ہی پروائیڈ کرتی ہے کوئی بار کانسل کا ان کے پاس نہیں زیادہ کیس لڑنے کے لیے یہ ہمارے سمبیدھان میں ہے کہ ہر کسی کو اپنا پکش رکھنے کا اجازت ہے انومتی سرکار کے طرف سے ہمارے کانونی ویبستہ کے طرف سے ملتی ہے ان کا کیس اسٹیٹ کے طرف سے پی بی لڑتے ہیں جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتے جو گرمنٹ کے دوارہ ہائر کیے جاتے ہیں تو رہی بات کی اور جہاں بار کانسل کی بات آتی ہے بار کانسل ہمیشہ ہی صحیح سٹینڈ پہ رہتا ہے اور وہ ان کے پکشکار نہیں ہوتے ان کے پکشکار ہمیشہ سے سٹیٹ کے پبلک پروسیکیوٹر ہوتے ہیں اور جیسا کہ ہمارے سمبیدھان کانونی ویبستہ میں ہے کہ ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا ادھیکار دیا گیا ہے وہ اس کے انترگر اپنا کاریے کر دیں آج کوئی آج کوئی بھی ہے میں مانتی ہوں کہ اس چیز کو سب کوئی سرہانہ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ انکاؤنٹر ہوا ہے بلکل صحیح بات ہے کہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور یہ صحیح ہوا ہے لیکن اس چیز سے بھی کوئی بھی سمجھدار انسان کوئی بھی نہیں ڈینائی کر رہا کہ اگر یہ کانونی طریقے سے ہوتا تو شاید یہ اور بھی اچھا ہوتا اس چیز سے ایک پہلی سے کانونی ویبستہ بنانے نہیں کر رہا کیا کانون کے طریقے سے ہم جاتے تو آپ کو امیڈیٹ آپ کو ملتا ایک سوال سب سے بڑا سوال کیا امیڈیٹ ملتا چلیے آپ اپاسلا سنگھے سے موچھلے پہ موچھلے پہ ملتا اپاسلا سنگھے سے اس میں کم سے کم کتنے بھی ریلیف اور کتنے بھی فاسٹ میں جائیں گے تو بھی ہمیں کم سے کم چار مہینے انتظار کرنے ہی پڑیں گے تو آپ نہیں کیسے سوال سکتے ہو کہ امیڈیٹ ریلیف اور ان لوگوں جو اس طرح سے مانسکتہ رکھتے ہیں ان کو سندیز دیا گیا کڑا سندیز دیا گیا تو کڑا سندیز نوٹ لے رہے ہیں اپاسلا سندیز چلیے اپسا دوسرا پہلو بھی دیکھے ایسا نہ ہو کہ کانون پر سے لوگوں کا وشواس اٹھ جائے ووٹ شاکر علی چی ہیدراباد پولیس کی ہر کوئی حوصلہ ضائع کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک کڑا سندیز سماج کو دیا آپ کس طرح سے دیکھتے اس کاروائی کو جی دیش بلکل صحیح کہہ رہا ہے آج کا دن کسی طرح کی راجتی کرنے کا دن نہیں آج ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے دیش کی بیٹی کی اسمیتا کی رکشا کی گئی ہے اور میں تیلانگانا پولیس کو بہت 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 دیتا ہوں تیلانگانا کی جنتا کو بہت دیتا ہوں وہاں کے راج نیتاؤں کو بہت دیتا ہوں میرے جان دیتا 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 ہوں جس لڑکے سے 151 مقدمہ نہیں تھا اس کا بین کاؤنٹر کیا گیا ہے تو یوگی سرکار اور موڈی جی یہ جان لیں کہ دیش کی جنتا اور جاگر ہو چکی ہے دیش میں آج بھی تیلانگانا اور کہیں نہ کہیں سیدھے پر ان کی خوشی تھی اور یہ خوشی کہیں نہ کہ یہ ظاہر کر رہے کہ اس کار بھائی کے بچیوں کو مہیلاؤں کو بیٹیوں کو حمد ملی ہے بلکل بلکل بری طریقے حمد ملی ہے بہت خوشی کا ابھی ابھی اس وقت میں دیہار میں کھڑا ہوں یہاں بھی لوگوں ہمارے سب کے سامنے بیٹیوں کی کیا حال کی جا رہی ہے وہ ریپیسٹ کو ریپی ٹیٹمنٹ دیا جائے کبھی ریپی ٹیہار میں ان کو ایمیڈیٹ سزا دیا جائے اور دیش کی جنت بتا جائے پولیس جس کام کے لیے بات ہوتی وہ کرنے دیا جائے لیکن کچھ کانون کی سہت ہی آتا ہے جی کہ آپ ان کانون کرنے نہیں دی روک تے ہیں جی جی دیش سے ختم کرنا ہوگا اور ہمارے بھارت کو محبت کا پرتیق جو بھارت ہے وہ ہی ہونا چاہیے بلکل اور آج دیش میں جو ستتی بنی ہوئی تھی پلال محلاؤں کی بچیوں کی سرکشا کو لے کر اس کے ذریعے بھی ایک سندیش یہ دینا ضروری بھی تھا لیکن کچھ چنندہ لوگ جو ہیں وہ سوال ضرور کھڑے کر رہے ہیں وہ چاہے کانون پرکریا کے تہت ہو یا پھر اس انکاؤنٹر کے لیے ہو ان کو لے کر آپ کیا کہیں گے دیکھ دیکھ گھنٹے وشاہ میں زیادہ چنطی ہونے کی ضرور نہیں ہے 2-4-5% لوگ صدیوں سے برے آیا ہیں آج تو اس دیش میں ناچو رام کو جندا بات کہنے چند لوگ ہیں اس دیش کو فرق نہیں پڑتا ہے دیش کو جب آتادی کی کانتی کی ضرور ہوتی ہے تب کامرے سمیشہ کھڑی تھی کھڑی ہے اور کھڑی رہے کی چلی بہت شکریہ شاکر علی جی جننے کے لیے تو صاف طور پر جو چنند لوگ اس کاروائی کو لے کر سوال کھڑے کر رہے ہے رہی چکے ہیں ایک ہی بچا ہے تو کیس تو ہمارے یہ اتنے سارے ہیں کہ ہم گنتے گنتے ہمارے مہینوں نکل جائیں گے اور ختم نہیں ہوگے اسی بات کی تو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم جس دن ہم یہ سنیں گے کیونکہ اس لیے مارا گیا کیونکہ بلات دوشی تھے تب ہمیں نیائے ملے گا ابھی ہم بار بار کیا سن رہے ہیں کہ وہ بھاگ رہے تھے کیوں نہیں ہمارے اندر یہ ہمت آتی ہے کیوں نہیں ہماری پولیس کو یہ ہمت آتی ہے کہ یہ ریپ کے روپی تھے اور ان کو بہت دیر میں نیائے ملنے کا وہ تھا تو اس لئے ہم نے ان کو مار دیا ہم چاہتے ہیں کانون ایسا ہو ہم چاہتے ہیں کہ کانون بنے کیوں پھولن دیوی نے اپنے ریپ سلوک تھے ان کو مارا تھا کھڑے ہو کے کیوں مارا تھا کیوں کہ اس سمی مہلا کے پرتی جو اپراد ہوتے ہیں اس کے ان کو بہت ہلکے میں لیتے ہمارے جو ہیرو ہیں ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایسی بیان دیتے ہیں بلات کار کو لے کے جو کی بڑے مزاک میں لیے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے سلمان خان نے لیتے بڑے جو بڑے بڑے جو بہت 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 کیونکہ آپ کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہیں کانون میں بیسے بھی ان کو فالسی ملتی اگر آپ ان سے پہلے ہی ان کو بندوقوں سے مار دو گے تو فائدہ کیا ہے عدالت کے فائدہ کیا ہے پولیس کی فائدہ کو اس چیز کا سامنا ضرور کرنا پڑ جائے گا کیونکہ یہ آپ نے سنا کی سیمین کا گاندی بھی سافت پر کہتی ہوئی نظر آئی کہ جو ہوا بہت بیانک ہوا آپ چاہے کسی کو بندوق مار دو گولی مار دیکھ یہ ایسا نہیں ہوا ہے کسی کو بندوق مار گئی این کاؤنٹر کیا لیگل پروسس نہیں نہیں وہ این کاؤنٹر لیگل پروسس ہے اور پولیس نے جو کاریوائی کری ہے سوچ سمجھ کر کی گئی کاریوائی ہے نیا پالیگا کو بھی سندیش گیا ہے کہ وہ بھی توریت کاریوائی کریں آج پورا کا پورا دیش ساری کی ساری گاؤں میں رہنے والے ہوں یا شہر میں رہنے والے ہوں ہر کوئی اندر سے سنتوشتی اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہے تو ہمیں ان کی سمویدناوں کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا سماج کو سرکار کو پولیس کو نیا پالیقا کو آفتر آل کس کے لیے سرکار راحت محسوس کر رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں آسا سندیش دینے کیا اوشکت آتی آگے پھر لنبا پروسس ہے نیا پالیقا کو گورنمنٹ سے سنسد میں پاس کرے نیا پالیقا اپنا کام کرے اور وکیل جو ہیں وکیل کو لینا ہی پڑے ہے اندر سے انتر آتما ہوتی ہے انتر آتما کی آواز سنتے ہیں میں آپ سے سنی لڑے کیس لڑنا چاہیے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیس آتا اگر کسی پر آتا کی آتا کی آتا کی آتا کی آتی ہے تو میٹر آف انویس سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں جہاں پر کی لڑکی کو ہی نہیں لڑکی نربیہ آئی گہی کیا میرے ساتھ بلت کار ہوا ہے کیا ہی در آباد کی ڈاکٹر تھی آئی اس نے کہا میرے ساتھ بلت کار ہو ہے تو آپ جو کیس ہے اس میں ساتھ بلت 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 اور جو چریت رہین ہے اور جو آتنک وادی آدھی گھٹنائیں کرتے ان کے ساتھ اوندہ سپورٹ ایسے ہی نہ ہونا چاہیے رہی بات ان گھٹناؤں کی پنرہ ورطی نہ ہو اس کے لیے ماتا پیتا ارثات پریوار سماج اور سرکار کو مل کر ایسے ایک دیوی سنسکاروں کا واد دیش میں بنانا پڑے گا جس سے اس طرح کی گھٹناؤں سے دیش کو سرمسار نہ ہونا پڑے دیش کو بدنامی نہ جھننے پڑے کیونکہ یدی ماتا پیتا اپنے بچوں کو سنسکار نہیں دیں گے یدی سماج جو ہے پویترت کو سچریت رت کو مہیمہ مانڈیت نہیں کرے گا اور سرکار شکشہ سے لے کر ہمارے جتنے بھی سنسکار ہیں جو بھی سماج کی ووستہ ہے سسٹم ہے اس میں ہم سچریت رت اور پویت رت کو مہیمہ مانڈیت نہیں کریں گے تو اس طرح کی در گھٹنائیں ان کے اوپر روک نہیں لگے چریتر تا کو سب سے اوپر رکھیں آج بچے کی پڑھائی کتنی ہوئی ہے اس کے مارکس اتنے آئے ہیں اس کے سیلری پیکیج کتنا ہے اس کے پاس ویلتھ کتنی ہے ہم نے دنیا کی بھوتک چیزوں کو اوپر رکھا ہوا ہے اور چریتر کو ہم نے نیچے رکھا ہوا ہے پہلے بولتے تھے کہ آپ کا دھن گیا تو کچھ آپ سے چھن گیا آپ کی طبیعت گئی تو آپ کا بہت کچھ چھن گیا اور آپ کا چریتر گیا تو آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا تو آج پناہ ان باتوں کو اسی روپ میں سماج کے سامنے لانے کیا اوشرت ہے بابا جی ہزار ورکی جو کاروائی آج انہاروٹو کے خلاف کی ہے اس طرح کی ہے انکاؤنٹر کیا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی کاروائی سے جو اس طرح کی دہشت پھیلانے والے لوگ ہیں اس طرح کی درنگی کرنے والے لوگ ہیں جو دیش کو بلنام کرتے ہیں دن کے لئے سے کیا انہوں کے دلوں میں اس کاروائی سے دہشت بیٹھے گی جن کو کانون کا کوئی بھے کھوپ نہیں ہے اور جو بے روک ٹوک دندگی کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جرور اس طرح کی کاروائی ہونے سے انکوش لگے گا جب پولیس کاروائی نہیں کرتی تب لوگ کہتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں پولیس کے اوپر کہ پولیس کاروائی نہیں کرتے ہیں آپ باورام دیو کو سن رہے تھے سابطور پر وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کاروائی کو لے کر کافی سرحانہ کر رہے تھے اور سابطور پر کہا کہ جس طرح کی سطح فیلال بدی ہوئی ہے دیش میں ایسی کاروائی کی ضرورت ہے ان درندوں کے خلاف اور اسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں ایسے ہوادیت بھری بار داتوں پر انکوش لگ پائے گا ان کے ساتھ تو سینہ اردسینک بھلوں اور پولیس کو ایسا ہی برطاو کرنا چاہیے جو ہیدر آباد میں ہوا ہے یہ اپنے آپ میں ایک نجیر ہے دیش کے اتحاس میں یدیپی پہلی بار ایسے درندوں کو ایسے اراجک اساماجک تتوں کو ایک طرح سے نئے طریقے سے نیائی دیا گیا ہے یدیپی دیش میں اس کے لیے بہت بحث ہوگی لیکن جو ہیدر آباد پولیس نے کیا ہے جو تیلانگنا پولیس نے کیا ہے وہاں دیش کے لیے ایک بے مثال مثال ہے وہاں ایک نجیر ہے اور پورے دیش کو اس پر فکر ہے چاہے کانون درشتے سے لوگ اس کی کیسی بھی بیاکیا کریں لیکن ہیدر آباد پولیس نے ایک نیا کیرتیمان ستھاپیت کیا ہے تو نیا کیرتیمان ستھاپیت کیا ہے ایک نئے طریقے سے نیائی دینے کی کوشش ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے بھی نظر آئے کہ اس میں نہ صرف سرکار کانون کو بلکہ لوگ جو ہے سماج کو بھی اس میں بھاگیداری نبھانی ہوگی سبھی مل کر اس طرح کی حیوانیت والے کرتیوں کے ساتھ لڑنا ہوگا تبھی ان پر لگام لگ پائے گی اپارتنا جی آپ نے سنا آگا بابا رام دیو کو سافتر پرنگا کہ نئی طریقے سے نیا جو ہے نیا یہاں پر دیا گیا ہے اور یہ ضروری بھی تھا اور انکش لگے گا ان چیزوں سے انکش لگنا چاہیے اور انکش کے لیے ہی ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں بابا رام دیو جی سے بھی بہت شردھے ہیں بڑے آدھرنیا ہیں اتنے سارے دھرم گروہ کل آپ لوگ پورے دن چلاتے رہے نتیانند کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہیں کیا وہ دھرم گروہوں کے لیے مانگ کریں گے کہ ایسی موت کی سجا ان کو دی جائے چنمیانند ہیں آسارام باپو ہیں بابا رام رحیم کتنی بڑی لیس تو دھرم گروہوں کی ہے اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ سنسکار دیں بچوں کو بھائی یہ لوگ تو جو اتنے بڑے لوگ ہیں ان کے تو کروڑوں میں ششے ہیں وہ لوگ تو ان سے سنسکار لیتے ہیں ایسے دھرم گروہ کیا سنسکار دے رہے ہیں مجھے بتائیے ان کی ویڈیوز ان کا سب کچھ تو سامنے ہے کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے شروعات ان سے کریے میں اپیل کرتے ہوں رام دیو جی سے وہ شروعات کریں کسی ایک دھرم گروہ کو لنچ کر کے مروائیں کسی ایک دھرم گروہ کو سڑک پہ مروائیں کسی ایک دھرم گروہ کو فانسی دلوائیں میں کہتے ہوں کہ جتنی محلائیں ہیں جن کو میں جانتی ہوں ان کو ساتھ لے کے میں ان کے پیر دھو دھو کے پیوں گی کریں تو صحیح یہ جو بولنا یہ صرف بولنا ارے بچوں کو سنسکار بات کر رہے ہیں اپاسنا جی وہ صحیح بتا رہے ہیں لیکن پولیس نے جو کیا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریپ کی بلاتکاریوں کو نہیں دیا ہے بلکہ جو باز رہے تھے اگر پولیس یہ کہتی ہم نے ان کو اس لیے مارا کیونکہ وہ بلاتکاری تھے تو میں پولیس کی جے جے کار کرتی لیکن پولیس نے کیا کہا رہے ہیں پولیس نے کہا رہے ہیں وہ بھاگ رہے تھے وہ کون بھاگ رہے تھے وہ کون بھاگ رہے تھے آپ کسی crime کی سزا کچھ اور دیکھے دے رہے ہیں تو وہ ہمیں ساحس چاہیے ہمیں وہ جھوٹا ساحس نہیں چاہیے کہ آپ نے یہ کیا تو ہم نے اس بات کے لیے آپ کو مارا آپ نے جو کیا ہم آپ کو اسی بات کے لیے مار رہے ہیں یہ ہم سننا چاہتے ہیں یہ ہم چاہتے ہیں اور یہ کانون سب کے لیے ہونا چاہیے انامیکہ جی چلیے اپاستہ جی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لیگل طریقے سے ہونا چاہیے تو اور یہ بولنا چاہیے تاکہ ہم نے بلکاریوں کو مارا ہے سہی ہے لیکن انامیکہ جی بشواس کیوں اٹھ رہا ہے کانون پر سے لوگوں کا اور کیوں آج پورا دیش اپریشیٹ کر رہا ہے اس کاربائی کو اور آپ نے بابر آمدیو کو بھی سنا کہ انکوش لگے گا انکوش لگے گا بات وہ الگ چیزیں وہ سنسکاروں کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سماج کے پریورتن کی بات کر رہے ہیں کہ ماں کو اپنے بیٹوں کو ایسا سنسکار دینا چاہیے کہ وہ اس طریقے کی گھٹنائے نہ کرے اس طریقے کے دوسکرم نہ کرے بات یہ کہ کانونی پرکیریہ پر سے بسواس کیوں اٹھ رہے لوگوں کا کیونکہ اگر اس طریقے کا ابھی تک کل تک جب تک تلنگانہ پولیس نے ایف آئی آر لوج نہیں کیا سارے لوگ ان کو دوسی مان رہے تھی کہ انہوں نے پولیس کی وجہ سے یہ گھٹنا ہوئی اگر پولیس اس ٹائم رہتے ہوئے سمیہ رہتے ہوئے ایکشن میں آ جاتی اور سرچ کر لیتی تو یہ گھٹنا ہی نہیں ہوتی نہ یہ گھٹنا ہوتی نہ یہ انکاؤنٹر ہوتا اور شاید وہ آج لڑکی بھی جندہ ہمارے بیچ میں ہوتی کیوں اس کے مرتیوں کے بعد ہی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کی لائف جانے کے بعد ہی یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور اگر یہ ہوئی ہے تو میں اس چیز سے بلکل بھی ڈینائی نہیں کر رہی کہ ہاں کانون ویبستہ میں اور بھی اسٹرکٹ لاز لانے کی ضرورت ہے تاکہ ٹائم ڈیوریشن کم ہو اور پولیس کہیں نہ کہیں پولیس ہی مادیم ہے ان کو سجا دلانے کے لیے کیونکہ جو ان کی چارشیٹ جو ان کا ریپورٹ ہوتا ہے وہ پولیس ہی کوٹ تک لاتی ہے ڈیلے کوٹ پروسسز میں نہیں ہوتا 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 ڈیلے ریپورٹ لانے میں ہوتا ہے ڈیلے جج کے وجہ سے نہیں ہوتا ڈیلیز ہمارے کانون کی وجہ سے نہیں ہوتا جب ہمارے آئیو ریپورٹ لیٹ لے کر کے آتے ہیں چارشیٹ ہمارے پاس نہیں آتی ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا تو یہاں تو پولیس نے ایک تو اے فائر لاؤز نہیں کری ان کا انکانٹر کر کے اور خود کی پیبابائی لوٹ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے بہت اچھا کام کیا چلی ہم نے ان کو گئے بات دی کڑے کانون کی بات ہم کر رہے ہیں اپاستان جی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کڑے کانون یہاں پر لائے جائے اور جو یہاں پر کاربائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو مان رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے تھا لیکن اپاستان جی کا صافتہ پر کہنا ہے کہ بلتکاریوں کے نام پر انکانٹر کی بات سویکارنی چاہیے تھی اور ان کا نظریہ بھی اپنی طرح سے ٹھیک ہے نامیکہ جی لیکن کڑے کانونوں کی جو مانگ یہاں پر کی جارے کیا ابھی کڑے کانون نہیں ہے کیا ان کڑے کانونوں پر املی جامع پہنانے کی ضرورت نہیں ہے کانون پر املی جامع پہنانے کی اس کا راجنیتی کرن پہلی بات تمہیں یہ کہوں گی کہ اس کا راجنیتی کرن نہ ہو کہ کانگریس کی سرکار میں یہ کیا گیا بی جے پی کی سرکار میں یہ کیا گیا لوگوں کی منٹلیٹی سرکار کے ایک آرڈنگ نہیں ہوتی لوگوں کی اپنی سیلف کریٹیڈ منٹلیٹی ہوتی ہے جو کسی بھی گورنمنٹ میں اور کہ نربیہ کانڈ اگر آپ کو یادو کانگریس میں ہوا تو یہ سرکار کی بات نہیں ہے یہ لوگوں کی مانسکتہ کی بات ہے کہ لوگوں کی مانسکتہ کب کیا کہاں بھی جارہی ہے اس میں جس طریقے کا آپ دیکھیں گے کہ دے بائی دے crime report کیوں بڑھتا جارہا ہے تو جیسے جیسے crime کا لیول بڑھے گا ہمارے قانون اور ساتھ ہوتے چاہیں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پہلے کے قانون سکتے نہیں تھے قانون کے آڑ میں کہیں نہیں تیلینینسی بڑھتی جارہی تو شاید یہ کی وجہ ہے کہ ان طرح کے معاملوں پر لگام نہیں لگ پا رہی ہے آپ اس معاملے میں بھی دیکھ لئے کاروائی کے دوران اگر وہ بھاگ بھی رہے تھے تو انہیں کوئی پشتاوا نہیں تھا اپنے کرے کا کیونکہ پورا دیش تو شرمسار ہو رہا ہے جھگجور کر رکھ دیا ہر ایک گھر میں جو ہے دشا کی بات ہو رہی ہے میرے پاس خود کال آیا صبح صبح میں ابھی آفیس ہی پہنچی تھی اور میں پاس کال آیا کہ ارے موٹ بھیڑ میں مارے گئے انکاؤنٹر کر دیا ایک خوشی منا رہے تھے آپ ان چیزوں کو بھی تو سمجھئے کیا کانون کی آڑ میں ان کو بچا دیا جائے اور نربیہ کیس میں بھی یہ ہوا بار بار میں اسی کا ادھارن دے رہی ہوں آپ کے لئے کہ میڈیا تمام لوگ جب ہے جب اس طرح کے کرتے آتے تب ہی اس طرح کی ادھارن پیش کرتے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں میڈیا لگاتار ان معاملوں کو اٹھاتا رہا ہے اور ہر دن اس طرح کی معاملے آپ دشا کو ہی لے لیجی دشا کی گھٹنا گھٹی اس کے بعد کتنے سارے کیسز آ گئے تو کتنی نیاک پرتریہ کتنا انتظار کیوں وشواس اٹھ رہے لوگوں کا لوگوں کا وشواس نہیں اٹھ رہا کانون پر ویوستہ پر وشواس ہے تب ہی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جیسے یہ چیزیں ہو رہی ہیں پولیس گولی مار دے اگر کانون کا ڈرنا رہے تو ہر کسی کا انکاؤنٹر کر دے کہیں نہ کہیں لوگوں کا وشواس کانون پر ہے تب ہی یہ چیزیں کانون کے انترگت آ رہی ہیں نمرتہ جی جی بلکل ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے جو ساتھی انہوں نے کہا کیا کہ کسی کو بھی پولیس گولی مار دے ایسا نہیں کہ پولیس کسی کو بھی گولی مار دے کیس پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ بات کرتے ہو کہ کیوں کانون میں آپ جاؤ آپ کا جو ریپ بل ٹو تھاؤاؤزن ایٹین آ آ آمینڈمنٹ ایکٹ ہے اس میں آپ پڑھو کہ آپ کے جو جج ہے اس کو ایک الگ رائٹ دی گئی ہے کہ وہ اپنے جو سیچویشن ہے جو کرائیم ہے اور ایویڈینس ہے اس کی آدھار پر ایک آہ ججمنٹ لے سکتے ہیں کیوں نہیں ہمارے اس طرح سے ججمنٹ لے دے لوگ میڈیا کا سہارا لیتے ہیں جو وکٹم فیملی ہوتی ہے وہ میڈیا کے پاس پہلے آتی کیوں نہیں کانون کے پاس جاتی ہے تو جس طرح سے کانون پرکریہ ہے اور ہم میں اس میں سب سے بڑا رول کہوں گی پولیس کے ساتھ ہمارے کہیں نہ کہیں لائرز بھی شامل ہوتے ہیں ان سب ماملوں میں اور اگر وہ ان سب ماملوں میں تھوڑی سی بھی سنجید کی دکھائیں دیکھیں ان کی بیوٹی ہے لیکن آپ اس طرح سے بروٹل ریپ جیسے کی بتایا کہ تلنگانہ میں سبھی دیکھیں تلنگانہ کہ اگر بات کرتے ہیں ایک میرے تلنگانہ کی بات کرتے ہیں تو انکاؤنٹر کرنے سے پہلے پولیس کو اچھے سے پتا ہے کہ اس کے بعد اس کے ساتھ جو کئی ایسے ایکٹیویسٹ آ جائیں گے جو ان کے خلاف ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود پولیس نے یہ دیرنگ کی یہ بلکل دیرنگ ان کی ہے پولیس کی اور انہیں نے انکاؤنٹر کیا ہے جیسے ہماری ساتھی نے کہا کہ میڈیا کے جب میٹر آتے ہیں تب ہی وہ چیزیں ہائیلائٹڈ ہوتی ہیں بلکل یہ تو آپ نے بھی کہ میڈیا تک آتا کیسے ہو جب تک یہ چیز کانون میں نہیں آتی جب تک پولیس کا ایکشن نہیں ہوتا جب تک کوٹ کا روائی نہیں ہوتی میڈیا تک خبر پہنچتی کیسے ہے میڈیا تک پہلے پہنچتی ہے پولیس جانکاری نہیں دیتی ہے پولیس جانکاری کس کو دیتی ہے پہلے پہلے میڈیا کو دیتی ہے یا پہلے کانون میں بستہ کو دیتی ہے میڈیا کے سورسز ہوتے ہیں اس پر آپ نہیں خیل سکتے میڈیا کہیں یہ ایک لوگ تانترک دیش ہے اور یہاں پہ ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا ادھکار ہمارے سمبیدان میں میں یہ بار بار اپنے آپ ہمارے سمبیدان کو لانچت کر رہی ہیں یہ کہہ کے کہ نہیں یہ جا کر کے ہی پولیس کو ہی انکاؤنٹر کرنا چاہیے میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ کیوں نہیں آپ ڈیرنگ ہوتے ہو کیوں نہیں آگے بڑھتے ہو اگر تیلانگنا پولیس نے انکاؤنٹر کیا ہے تو اس کو اچھے سے پتا ہے کہ اس انکاؤنٹر کے بعد انہیں کیسے کیسے بیش کرنے پڑیں گے کہیں سے ان کو ایکشنز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اس کے باوجود پولیس نے یہ سٹیپ اٹھا ہے ایک بولڈ سٹیپ ہے اس کی تاریف کرنی چاہیے ہم بار بار یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ پولیس نے یہ کیا ہے اس طرح سندیا جی بلکل اپنے روپ کو بٹانے کی نہیں اس کے ساتھ قانون کی ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن قانون کے ساتھ اگر قانون کا اتنا خوف ہوتا یا قانون کے تہت اگر اتنا چلا جاتا اوناو ریپ پیڑتا جو ہوا قانون پرکریہ کے تہت تو چل رہا تھا سب کو سندیا جی لیکن اس کے باوجود کیا ہوا جندہ جلانے کی کوشش نہ بے فیزدی جل چکی ہے زندگی موت کی لڑائی لگ رہی ہے نامیکہ جی نے بھی ذکر کیا کیا قانون پرکریہ کے تہت کیا ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری قانون پرکریہ میں اتنی خامیا ہے یا دی کچھ لوگ آگے آتے ہیں قانون کے کہ سجا دی جائے تو ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو ان کو بچانے کا بھی پریاست کرتے ہیں وہ صرف پیسے کے خاتر یہ کیس لڑتے ہیں کہ مجھے لمبی چوڑی فیس مل رہی ہے تو ہم ایسے کلاوز لائیں جن کو بچانے کا اور جو نامی گرامی لوگ ہیں وہ اس چیز کا بخو بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے وہ ایک سے ایک وکیل ہائر کر سکتے ہیں ایک سے ایک ریسورسز ان کے پاس ہوتے ہیں اور وہ اس سے بچ نکلنے کا پریاست کرتے ہیں بھلی باتی روپی سے صرف پرسن آج یہی ہے کہ ہمیں ان کو مارنے کے لیے انکاؤنٹر شبد کا کیوں ہمیں سہارا لینا پڑا انکاؤنٹر شبد کا کیوں نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں ہمارے پاس ایسے قانون ہے کہ انہوں نے غلط کیا اور پھر مرنے پہ ہی کیوں آج جو لڑکی نہیں مرتی اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے ارے وہ تو ہر دن مرتی ہے ہر پل مرتی ہے ہر پل مرتی ہے اس کے جیون میں جب بھی وہ آنکھ بند کرتی ہے اس کے ساتھ ہوئی ہوئی درندگی کی گھٹنا اسے ہر پل مرتی بلکل براتکار کے ماملے میں جب کوڑ کی پروسیجنز بھی جا سکتے ہو تو آپ دیکھ ساتے کہ ایک لائر ہی ایک لڑکی کا دوبارہ بلاتکار کرتا ہے وہ سوال پوچھتا اسے سوال کیے جاتے ہیں اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے تو آپ اس طرح کے سوال ہی کیوں کرتے ہو ایک بلکل جسی جس لڑکی بلاتکار ہوا ہے آج جتنے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہیں بہت سارے کیسز ہیں جو سامنے ہی نہیں آتے ہیں اور جو چھپ چھپ مر جاتے ہیں کوئی دوسرا کارن بتا کے کوئی دوسری چیز کر کے تو آخر پرسن چین سب کے اوپر ہے عدالت کے اوپر ہماری کانون بیوستہ کے اوپر اور ہمارے کانونوں کو نا ایمپلیفائی کرنے کے اوپر کی آخر کیوں یہ شوال جو ہے آج بھی اپنی جگہ آج وہ جو مرے ہیں بلکل ہم کو بہت خوشی ہے کہ لوگوں کے ایک اندر ڈر ہوگا لیکن کیا جتنے لوگ ابھی پیڑت ہیں ہر کسی کے ساتھ یہی کیا جا سکتا ہے پرسن یہی ہے کتنے انکاؤنٹر ہوں گے کتنے کہ ہر جگہ ایک سجنار موجود ہے جو انکاؤنٹر کی اجازت دے گا یہ پرسن جو ہر کسی کے اوپر ہے بیوستہ جیو کی چک پکار نہیں سنی جا رہے یہ سرکار پر شاسن کی طرف سے جی بلکل میں یہ یہاں پر کڑے کانون کیا ابھی نہیں ہے بلکل نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ابھی خوشی منا رہے ہیں جو لوگ ابھی خوشی منا رہے ہیں اور اپنے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ نیائے ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے ان سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ریپ فکٹم ابھی باہر ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی لڑکی جا کر اپنے اکیوز کو گولی مار دیتی ہے چاہے وہ اناو کی لڑکی ہو چاہے کوئی بھی لڑکی ہو تو کیا یہ لوگ اس کو سپوٹ کریں گے کیا اس لڑکی کے ساتھ سپوٹ میں کھڑے ہوں گے لیکن اپنے تو حالت نہیں چھوڑا جاتا ہے کہ حالت میں نہیں چھوڑا جاتا ہے کہ وہ سے کچھ کٹ پا ہے کیونکہ پولیس نے بھی وہی کام کیا ہے دیلنگانا پولیس نے مار دیا ہے تو اگر جو کانون کی تحتی تو لڑ رہی تھی ہیں کانون کی تحتی مار دیتی ہے اچھیوز کو تو یا ہاں اپنے اپنے ترک جو ہے وہ یہاں پر دیئے جاتے ہیں کانون پرکریا کی بات اب چل رہی ہے جب پولیس نہیں کرتی ہے تب بھی سوال پولیس کر دیتی ہے تو تب بھی سوال ہے جب پولیس کر دیتی ہے کہ ان کے لئے نیام ہونا چاہیے نیام ہونا چاہیے سنوائی ہونی چاہیے میرا بچی کے آدم کا شانتی آتا ہوا